میں کہے پڑھ رہا تھا کہ امام الوانی نے یہ لکھا ہے کہ ان سے تین اقوال منقول ہیں اس کے متعلق متع کے متعلق ایک یا کہ ارام ہو گیا تھا ایک یا کہ اینٹ تاکہ لال رہا ہے اور تیسرا شاید کچھ اور موقف ہے وہ میرے دین سب نہیں کر رہے ہیں آپ کے اس میں کیا رہے ہیں میری رہے یہ جی نکاح متع ہے یہ نکاح مسیار ہے نہیں یہ ان کی پہلے بات ہے جو کر کے تھے میں پہلا کیٹیکوری کی نسین کر دوں شیعہ کا نکاح متع اور اہل سنت کا نکاح مسیار سعودیہ والوں کا نہیں یہ بات مجھے نہیں آپ کے کلیر ہوتی نا دین کے جڑ کٹنے والی چیز ہے لیکن رسول پاس نے احرام کیا پھر علال کیا پھر آج کی ڈیٹ میں میرا جملہ ذرا گوڑ نہیں آج کی ڈیٹ میں کیوں پھر آج کی ڈیٹ میں کہلا کہ ربین اس کو حرام کرتی اس وقت کیٹسٹرافی کنڈیشن کے اندر اجازت دی تھی اس کے بعد اس کو حرام کرتی یہ اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتا جیسے کئی چیزیں اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی تھی اس وقت ایک شراب کا ایسے معاملہ تھا چار سٹیڈیز میں حرام کی گئی اس سنہ آلٹیمنٹی یہ بھی حرام کر دیا گیا مولا علیہ السلام سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزبہ خیبر کے موقع پر حرام کیا گیا اس کے بعد ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ غزبہ جو فتح مکہ کے بعد کچھ دنوں کے لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اجازت دی اس کی ایکسپشن آپ تو ظاہر ہے وہی کے ذریعے ہی کر رہے ہوتے ہیں نہیں لیکن شراب دوبارہ حلال تو نہیں ہوئی ہاں شراب کا مسئل ہے ہاں شراب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی اس کیس میں کیٹاسٹروفی کنڈیشن میں کیٹاسٹروفی کنڈیشن حالات جب خراب ہو جائے ایسے اور شیعہ بھی متلکن نکاہ مطا کے قائل نہیں ہے وہ بھی صرف آپ شیعت کا مقدمہ پڑے مینہ نے حسینی صاحب کا کیٹاسٹروفی کنڈیشن میں اور دائش بھی قائل ہے نکاہ مطا کی نکاہ جہاد انہوں نے نکالا ہے کتنی یہاں سے عورتیں گئیں ہیں نکاہ کرنے کے لیے انہوں نے نکاہ جہاد اس کا نام دیا کہ ان کی بیوییں جو کے پیچھے رہ گئی ہیں تو ہم جا کے ان کو خدمات پیش کریں پتہ ہے آپ کو نہیں عرضی یا ویسے ظاہر ہے عرضی ہے نکاہ جہاد نام دیا ہے جب تک جہاد ہے اس وقت تک تو یہ کام تو چل رہے ہیں ہم تو غلط ہیں ہم کہتے ہیں نوجوانوں کے گروہ استطاعت ہے تو شادی کرو ورنہ روزے رکھ کے سیاوت کو تھنڈا کرو بغاری مسلم کی عدیس ہے ہم تو قطر اس کی قائل نہیں ابھی آپ نے نکاہ مصیار جو ہے ٹرم یہ میرے خیال سے جو عام لوگ ہیں وہ تو شیعہ پہ کرتے ہیں مطا کے حوالے سے تو جو نکاہ مصیار ہے اس کا تو جنرل پبلک کو عام طور پر پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں نکاہ مصیار کا جنرل پبلک کو پتہ ہے کیونکہ جس جنرل پبلک کے علماء نے یہ فتوے دی ہیں وہ ان کے تنخوادار اور ریالدار لوگ جو ہے نا اس کے حاکمے بقیدہ لیکچرز رکار کرا گرا کے چڑھوارے ہیں آپ نیٹ کے پر جا کے لکھیں ان کے تنخواداروں کی شکلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی نکاہ مصیار کی اب میں نے جو کہ سخت لفظ استعمال کی اس لیے میں نام نہیں لیتا تو وہ تنخوادار آپ کے سامنے آ جائیں گے جنہوں نکاہ مصیار کے بقیدہ فضائل سنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو ہے نکاہ مصیار بھی موجود ہے وہ بھی پری پلینڈ نکاہ ہے اور اس میں بیوی کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے خاند کو بھی تلا ہے اور بیوی خود بخود اپنے اس حق سے دسبردار ہو جاتی ہے میاں بیوی کا جو ریلیشنشپ ہے جو قرآن حکیم نے مطلب میاں بیوی کے ایک ریلیشنشپ کے پوائنٹ اپ بیوز سے اور سیکس اس کا بانڈ اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے ایک نکاح کی جو ترقیب دلائی تھی اس کا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا اور پاکستان میں صرف اہل عدیس علماء میں سے شیخ زبیل لیزی صاحب کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا مسیار کو باقی شاید ان کو چندہ نہیں آتا ہوگا سعودیہ سے ٹھیک ہے نا جی اور اگر آتا بھی ہو میں ان کو ایک حاگو انسان سمجھتا ہوں مطلب کہ وہ ایک حاگو انسان تھے باقی سارے چندہ خاروں کی جو چندہ خوروں کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ اس کو غلط کہیں نجیم ایفلوں میں کہہ دیں گے پبلیکلی نہیں کہیں گے غلط اور پبلیکلی الٹا دفاع کریں گے ساملہ زہیر صاحب نے دفاع کیا آگے اس حد تک دفاع کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نکاح موتا تو بخاری مسلم میں کہیں ہے نہیں ہے حماد دیوبندی عالم نے ان کو ٹھوکا کہ حضرت صاحب بخاری مسلم میں تھا بعد میں منصوب ہوئے وہ کہتا ہے ہی نہیں تھا انہوں نے کہا یہ موتا تو کہیں ہے ہی نہیں تھا انہوں نے اپنے بزرگاں سے پتا ہے کہ اے اہو ہے اوہ جیڑا ہے نہیں سی جڑا چودھویں صدیج بڑھایا ہے سعودیہ نے مولویان نے اوہ اہو ہے جیڑا اللہ نبی دیز مانیچ رائٹ سی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاحبہ انہوں اجازت دیتی بخاری مسلم اور موتا کے اوپر وہ بحث کرنے ٹی وی پہ آیا ہے اور ٹی وی پہ آنے سے پہلے ان کو موضوع بتایا جاتا ہے موضوع پہ تیاری کر کے جس ٹاپک کے اوپر ہمارے علماء آتے ہیں ٹی وی کے اوپر ان کا آپ علمی لیول دیکھ لیں باقی کو تو آپ چھوڑ دیں انہوں نے نکل کے مناظرہ کرتا ہے ساملے زید صاحب انہوں نے کہا کہ مسیار قرآن ردیس میں ہے انہوں نے دفاع کیا ہے مسیار کا انہوں نے کہا یہ اور چیز ہے اور انہوں نے کہا موتا تو ہے ہی نہیں کبھی بھی نہیں حلال بھی نہیں کبھی رہا وہ پھر دیوبندی حلم نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے بخاری مسلم میں آدیس ہیں شیعہ نے بھی کہا وہ پھر بھی نہیں مانے یہ ان لوگوں کا علمی لیول شرف الدین موسیب بلتستانی صاحب جانا موتی صاحب کے دوست وہ بھی یہی بات کرتے ہیں لیکن وہ بات سمتے ہیں اپنی بات ایکسپین نہیں کر سکتے ہیں بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں مانتے ہیں اس کو بالکل سیرسی اچھا وہ یہ جو تین طلاق والا مسئلہ جی یہ کلیئر کرنے کیونکہ یہ تو مجھے ایک دو بندوں نے بات بھی کی ہوئی ہے ان بیچاروں کا پرسنل